اقیقہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے اور حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچے کی جان اس کے اقیقے کے عوض رہن ہے اور ماں اور بچے زچا اور بچہ کو جو اللہ نے اپنے کرم سے سکت دے اور آفیت کے ساتھ اس مشکل مرخلے میں سے گزارا اس تکلیف دے اس مشکل اور خطرناک مرخلے میں سے آفیت سے گزارا اس نعمت کے شکرانے کے طور پر بھی اقیقہ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنے نوازوں کے لیے ایک بکرا ایک میڈھا جو ہے وہ زبا کیا اور کچھ احادیث میں اسے ہی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ لڑکے کے لیے دو اور لڑکی کے لیے ایک میڈھے قربان کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ساتویں دن ہی ثابت ہے تو اگر کوئی ساتھوے دن سہولت سے کر سکتا ہے تو یہ سنت کے قریب ترین ہوگا ہوگا یہ ایک منڈھا ہی لڑکی کے لیے اور لڑکے کے لیے بھی اور بس اوقات لڑکوں کے لیے دو کچھ علماء کی رائے میں ہیں لیکن یہ منڈھا ہی ہوگا کسی بڑے جانور کے اندر حصے کا تصور اس میں موجود نہیں ہے چونکہ یہ خدیث میں سجیسٹس ایس این آپشن نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ساتھوے دن پر نہیں کر سکتا تو پھر یہ چود میں یا اکیس میں یا اٹھائیس میں دن کو بھی کیا جا سکتا ہے جو سال یا ڈیڑھ کے بعد یا تین چار مہینوں کے بعد اگر کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے تو پھر اقیقے کی سنت تو رہ جاتی ہے یہ لوگ اقیقے کی سنت کی ادائیگی سے تو محروم ہو جاتے ہیں لیکن بہرکیف ایک صدقہ ضرور ہو جاتا ہے تو چونکہ یہ فرض تو نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقعہ ہے اس لیے اس کی ادھم ادائیگی میں گناہ تو شاید یا خدا نہ خاصتہ حساب تو نہیں ہوگا لیکن ایک بہترین سنت اور اس کے عجر سے محروم ضرور ہو جائیں گے اور وہ جو بعد میں دیا جاتا ہے تاخیر سے وہ ایک صدقے کی شکل ضرور اختیار کر کے ایک عجر کا عمل ضرور ہوگا تحید صدقے کی شکل ضرور ہوگا تحید صدقہ تحید صدقہ جب ریچان موسیقی